رمضان تجلہ و ابتسمہ تغالل عبد اذا تنمہ ترابی کے متعلق ایک دوسرا مسئلہ اور ہے وہ یہ ہے کہ آیات ترابی اور تحجد دو نمازیں الگ لگ ہیں کہ ایک ہی نماز ہے کچھ لوگ سمجھتے ہیں عیسیٰ کے بعد جو نماز پڑھیں گے وہ ترابی ہے رات کو جو ہم اٹھ کے پڑھیں گے وہ تحجد ہے اور بہت ساری مسجدوں میں بھی دو نمازوں کا رواج ہوتا ہے آخری عشرے کے اندر تو اتنا آپ لوگوں کو بتائیں صحیح بخاری کی روایت ہے شہی بخاری کے روایت ترابی اور تحجد دونوں ایک ہی نماز ہے نبی علیہ السلام تحجد کی نماز جو عام دنوں میں پڑھتے تھے رمضان میں اس کو اول لیل میں کر دیا تاکہ لوگوں کے لئے آسانی ہو ورنہ ام المومنین عشر رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے اس نماز کو تین وقتوں میں پڑھا ہے نمبر ایک اول لیل نمبر دو اوسط لیل نمبر تین آخری لیل کیا مطلب ہے اس نماز کو نبی علیہ السلام نے کبھی رات کے پہلے حصے میں پڑھا کبھی بیچ والے حصے میں پڑھا اور کبھی آخر حصے میں پڑھا نماز وہی تھی لیکن آپ وقت بدلتے جاتے تھے رمضان کے بہینے میں اس کو اول لیل پڑھنا لوگوں نے شروع کر دیا اور اللہ سون نے بھی تین چار دن پڑھا دیا تاکہ لوگوں کے لئے آسانی ہو یہ زمانہ سستی اور قاہلی کا ہے آدمی عشاء کی نماز پڑھا کھایا پیا جا کے سو گیا تو شاید رات کے آخری لیل میں یہ نماز اس کے لئے مشکل ہو جائے تو اولیں لیل کر دیا گیا تاکہ ہر کس و نہ کس وہ پڑھ لے اس لئے نماز ایک ہے ام المومنین آئشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں جب پوشا گیا تو حضرت آئشہ رضی اللہ تعالی نے فرمایا لوگوں رمضان ہو یا غیر رمضان نبی علیہ السلام ایارہ رکات سے دادا کبھی نہیں پڑھتے تھے یعنی نبی علیہ السلام رمضان ہو یا غیر رمضان آپ ایارہ ہی رکات پڑھا کرتے تھے ایارہ سیدادا نہیں پڑھا کرتے تھے ایارہ رکاتیں کیا تھی آٹھ رکات نفل تراویہ یا آپ اس کو تحجد کہیں قیام لیل قیام رمضان کہیں یا آپ سو اتیر رکات بترے اس طرح سے آپ نماز تراویہ پوری کیا کرتے تھے تو ایک نماز آپ نے پڑھ لیا مشحال کے طور پر اول لیل میں تراویہ کی نماز ہو رہی ہے آپ باجمات نماز تراویہ پڑھ لیں ویتر بھی پڑھ لیں آپ کو رات بھر نماز پڑھنے کا ثواب مل گیا اب رہی اور عبادات تو پوری رات بھر آپ قرآن کی تلاوت کریں توبہ استغفار کریں تسبیح تحلیل کریں ہم مسلمانوں نے سب سے بڑی غلطی ہے کی ہم لوگوں نے سمجھا کہ رمضان میں رات کی عبادت سب نماز ہی پڑھنا ہے آپ نے تراویہ کی نماز پڑھ لی رات کا بہت عصرہ خالی رہ گیا ہے تو نماز کے علاوہ بھی بہت بڑی عبادت ہے آپ بیٹھ کر کے خوب کسرہ سے تلاوت قرآن کریں نبی علیہ السلام کے پاس جبرائیل امین رمضان کی راتوں میں آتے تھے تو قرآن کا دور کرنے کے لیے پتہ چل گیا کہ نماز کے علاوہ بھی رمضان میں تلاوت قرآن کا احتمام زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے تو رات میں اگر ایک مرتا نماز پڑھ چکے ہیں تو دوسری نماز پڑھنے کے ضرورت نہیں ہے دوبارہ آپ اس وقت کو تلاوت قرآن ذکر ازکار توبہ استغفار میں مصروف کر رکھیں اور اس طرح سے آپ پوری رات کی عبادت کا سباب حاصل ہو جائے گا اللہ تعالیٰ عمل کے توفیق نصیب فرمائے موسیبی تقوہا